الیکشن ہے پریزیڈنشل الیکشن امریکہ کا وہ آج پانچ نومبر ہو چکی ہے تو آج الیکشن ڈے ہے آج پولنگ ڈے ہے اور اس پولنگ ڈے سے پہلے پہلے یہ ساری ترامیم جو ہیں وہ جلدہ جلد کی گئی اور مدت ملازمت بڑھائی گئی دوسری جانب مریم صاحبہ جو ہے وہ بھی لندن جا رہی ہیں اور انہوں نے جانا ہے اور ہو سکتا ہے آج یا کل وہ لندن روانہ ہو جائیں اور اس کے پیچھے بھی جو ہے جو محول بنایا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کل انہوں نے ایک بہت ایک سٹیٹ ڈراما ہی کہنا چاہیے وہ گئیں شریف میڈیکل کمپلیکس کیونکہ وہ ان کا اپنا ہسپیٹل ہے اور وہاں پہ گئیں اور وہاں پہ جانے کے بعد اس کے بعد گئیں یا نہیں گئیں یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کے بعد ایک خبر ریلیز کی گئی ذرائع سے خبر چلوائے گئے میڈیا کو کہ مریم صاحبہ نے شریف میڈیکل کمپلیکس گئی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنا طبی معاینہ کروایا ہے اور ڈاکٹرز نے ان کو ہوای سفر کی اجازت دے دی ہے یعنی کہ ہوای جہاز کے سفر کی اجازت دے دی ہے اور اس سے پہلے کہا گیا کہ ان کے گلے کی انفیکشن ہے اس لیے وہ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے اور وہ لندن سے ہی ہوگا ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے جبکہ پنجاب کے جتنے بھی ہاؤسپٹلز ہیں ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ پرائیوٹائز کیے جا رہے ہیں سکول پہلے کیے گئے پہلے کالج کیے گئے کامس کالج اب سکول تعلیمی دارے کر رہے ہیں اس کے بعد اب اس کا اگلا فیز ہے وہ ہے ہاؤسپٹلز کا اور ہیلتھ سینٹرز کا تو سوال یہ ہے کہ گلے کی ہر کی پھرکی ہے انفیکشن اور گلے کی انفیکشن جب ہوتی ہے تو انسان بول نہیں سکتا یہ ہے اور اس میں بڑی تقلیف ہوتی ہے لیک لیکن انہوں نے تو پچھلے دنوں بڑی دھواندار تقریر کی ہے اور بڑی زبردست تقریر کی ہے دو چار دن پہلے ہی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فتنہ ہے فتنہ خان جو ہے یہ بلکل اس کو ختم ہونا چاہیے اور میں پیشنگوئی کر رہی ہوں کہ یہ بہت جلد فتنہ خان ختم ہو رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ آخر یہ بات انہوں نے کی کہ فتنہ اور بہت پرجوش تھی وہ اور ان کے گلے میں کسی قسم کی کوئی خراش نہیں تھی کوئی تکلیف نہیں تھی تو اس کے بعد اس سارے اگر آپ کو ڈوٹس ملائیں کہ ادھر وہ کہہ رہی ہیں فتنہ خان ختم ہونے والا ہے اور میں پیشنگوئی کر رہی ہوں یہ سب کچھ چھوڑیا پھر جاوید لطیف صاحب کی گفتگو پھر میاں صاحب کی ادھر پھر شہباز شیف صاحب کا دورہ لندن دورہ سعودی عرب اور ایم بی ایس کے ساتھ بات چیت اور وہاں سے اپنی ایکسٹینشن کی ترخواست پھر دوہا قطر امیر القطر سے گفتگو پھر میاں صاحب کا امریکہ پھر لندن یہ ساری باتیں جو ملائی جائیں اور زردائی صاحب اپنی رابن کے لیے یو اے ای میں اور وہاں پہ ان کا پاؤں ٹوٹ گیا اور وہاں پہ ان کو پلسٹر لگوا کے بیٹھ گیا ہے بلاول صاحبی پاہر تو یہ جو ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں جناب یہ بڑی ایک کہنا چاہیے پر اسرار قسم تو بہرحال مریم صاحب آنے جی کل ان کا کیا رہی شریف میڈیکل کمپلیکس گئی اور انہوں نے معاینہ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رہی آپ ہوای سفر کر سکتی ہیں ہوای جہاز کا تو انہوں نے اجازت دے دی تو یہ ایک محول بنا کے وہاں سے آنا چاہ رہی ہیں تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی میاں صاحب آئے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میاں صاحب اس وقت لندن میں ہیں اور میاں صاحب جتنی بھی یہ گفتگو کی ہے اور یہ سارا جوڑ توڑ چل رہا ہے اس میں انہوں نے یقیناً میاں صاحب سے صلاح مشورہ کرنا ہے اور اس صلاح مشورے میں ضروری ہے کہ شباز شریف صاحب یا شباز صاحب کی جو فیملی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت دو طرح کے معاملات کل رہے ہیں ایک طرح نواز شریف صاحب جہاں وہ مریم صاحبہ کو اپگریٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور شباز شریف صاحب کو وہ سائیڈ پہ کہ بس ٹھیک ہے ان کا جو رول تھا جو کردار دیا ہوا تھا جو ٹاسک دیا تھا وہ پورا ہو گیا اور اب جو ہے اگلی باری جو وہ چاہتے ہیں کہ اب کس بلاول صاحب کو دے دی جائے پیپلز پارٹی کو اور پنجاب صرف اپنا فوکس کیا جائے مریم صاحب پنجاب میں رہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹ کریں پنجاب میں جو ساری جو پاکٹس ہیں وہ واپس اپنے کنٹرول میں لی جائیں اور پنجاب کا قبضہ جو ہے وہ واپس لیا جائے اور جتنے بھی وہاں پہ جو ہیں عمران خان صاحب کہ ان کا نامنشان وہاں سے مٹایا جائے پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے وہ اس لائم پہ سوچ رہی ہیں کیونکہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں واپس مریم صاحبہ کو اپکریٹ کر کے ان کو اگلے الیکشن میں پی ایم کے طور پر لائے جائے تو یہ ایک سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ساری ہے جی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک ان کو کامیابی ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے معاملہ کیونکہ کل دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کر رہی ہے جی زور شور سے کام کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے توقع دو میں مصروف ہے اور ایک اجلاس ایک اہم ترین جو ہے ان کی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہونے والی ہیں اور اس کے لیے وہ کوشہ ہیں نو نومبر کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہوا جی اور اجلاس نو نومبر کو سوابی میں ہے جہاں پہ کچھ اعلانات کیے جائیں گے اور عمران خان صاحب کے حملے کو دو سار مکمل ہونے پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے اور انہوں نے واسع طور پر کہا ہے جی ترجمان تحریک انصاف کی طرف سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے یا یا فریدی صاحب سے عمران خان صاحب پر حملے کی تحقیقات کے لیے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اپنا رول ادا کریں ملزموں کے خلاف اب تک کیے جانے کیے جانے والے ریاستی خضامات کی تفسیرات سے قوم کو اگاہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور چیف جسٹس پاکستان یا یا فریدی صاحب سے ازادانہ منصفانہ تحقیقات کے ذریعے ذمہ داروں کے سراغ لگا کر کاروائی کا حکم دیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے اور تین نومبر دوہزار بائیس کو وزیر آباد میں عمران خان پر کیا جانے والا قاتلانہ حملہ انفرادی کاروائی نہیں سوچی سمجھی شر انگیزی تھی اور عمران خان صاحب پہ حملے کی تحقیقات کے لیے جن لوگوں کو مقدمے میں نامزد کیا ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا عمران پارٹی کا وزیر آلہ ہوتے ہوئے بھی انہیں مقدمے کے اندراج کی بنادی حق سے محلوم کیا گیا اس وقت چودی پرویزلائی صاحب وزیر آلہ پنجاب تھے لیکن مقدمہ درج نہیں ہو سکا تھا عمران خان کے قتل کا محول بنانے کے لیے سرکاری ٹی وی اور وزارت اطلاق کے ذریعے مذہبی منافرہ اور انتحاب سندی پر مبنی جھوٹے پروپیگنڈے کا جال بچھایا گیا بلکل اس سے پہلے ایک ویڈیو بقاعدہ طور پر جاری کی گئی تھی جی اور اس ویڈیو پہ بہت زیادہ عمران خان صاحب پہ کیچڑ اچھالا گیا تھا اور اسی ویڈیو کی بیس پہ کہا گیا یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے پھر جو جنونی شخص تھا اس کو جنونی مذہبی جنونی قرار دیا گیا پھر اس کو لوک آفٹر کیا گیا اور اس مقدمے کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا پھر جی آئی ٹی کی رپورٹ اور اس کے بعد پھر تختہ الٹ دیا گیا اور جب تختہ الٹا تو پھر غلام حمر بیوگر صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا جو اس جی آئی ٹی کے ہیڈ تھے اور پولیش چیف تھے وہ بھی سارا کچھ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو عمران خان صاحب نے اپنے قتل کی سازش کا پردہ قاتلانہ حملے سے پہلے چوبیس ستمبر دوہزار بائیس کو رحیم گیار خان اور سات اکتوبر دوہزار بائیس کو میاں والی میں بڑے عوامی اجتماعات سے اپنے کتابات میں چاک کر دیا تھا اور قاتلانہ حملہ کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے پی ڈی ایم حکومت کے جھوٹوں کو بے نقاب کر دیا بے نقاب اور قاتلوں کی نشاندہی کی جانب اقتدائی پیشرفت کی مگر منصوبہ سازوں نے اسے نقام بنایا اور ریکارڈ ضائع کروایا گیا یہ بات کی ہے جی ترجمان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کے مستعفی ہوتے ہی موسن نقبی کی نقران حکومت کے ذریعے اس معاملے پر جمع شدہ تمام شواہد ضائع کر دیا گئے تحقیقات کو مکمل طور پر ڈی ریل کر دیا گیا اور عمران خان پر گولیاں چلانے والے ایک ملزم نوید کو وکیل بھی وہی میسر آیا جو بعد میں سپریم کورٹ کے جیڈیز کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفرنس فائل کرتا نظر آیا یعنی جسٹس مظاہر لیکن نقبی صاحب کے جس وکیل نے ریفرنس فائل کیا تھا وہ اور اس کے بعد مختلف عنیربل جیڈیز کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گئے جس وکیل نے وہ ریفرنس فائل کیے وہی وکیل عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے ملزم کا وکیل تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بطور شہری اور سابق وزیراعظم قاتلانہ حملے کا نشانہ بننے والے عمران خان دو سال بعد دین صاحب سے مکمل محروم ہیں جبکہ ان کے قتل کے منصوبہ ساز آزاد اور اختیار میں بیٹھ کر انہیں بترین ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں عمران خان کو فراہمی انصاف ریاست اور اس کے انصاف کے نظام کے ذمہ عمران خان کا ایک قرض ہے جیف جسٹس اور پاکستان اس سازش قاتلانہ حملے اور اس کے کورپ کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کی ازادانہ اور شفاف اور عدالتی تحقیقات کے لیے اخدامات اٹھائیں عمران خان کے قتل کے منصوبہ ساز آزاد رہیں تو غزرہ آزم کے خون سے ہولی کھیلنے کی روایت پختہ ہوتی چلی جائے گی یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جی مطالبہ تو ایک مطالبہ ہمارا بھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان یایہ اپریدی صاحب سے اور وہ ہے کہ شہید عرش شریف کے قتل کا معاملہ بھی انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے مقدمہ سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا قاضی صاحب نے پورے تیرہ مہینے اس مقدمے کو اس فائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا ماتی اللہ جان نے اوپن کورٹ میں کہا کہ اس مقدمے کو سنا جائے لیکن قاضی صاحب نے ان کو کہا کہا جی آپ ہوتے کون ہیں آپ ان کی جو مقدمے کے وقیل ہیں یا وہ ورسہ جو ہیں وہ ان کو چاہیے پیٹیشنر کو کیرلی ہیرنگ کی درخواست دے ارلی ہیرنگ کی درخواست دی گئی لیکن اس کو بھی پذیرائی نہیں ملی اور قاضی صاحب رخصت ہو گئے لولی پاپ لیتے لے تھے اور اب یاہیہ فریدی صاحب آگئے ہیں تو ہمارا مطالبہ یاہیہ فریدی صاحب سے بھی ہے جناب کہ آپ تین سال کے لیے ہیں اور مہربانی فرمائیں اور شہید عشق شکر قتل کا مقدمہ ٹیک اپ کریں اور اس میں جس آخری سوالات لارجر بینچ نے پوچھے تھے ان سوالوں کے جوابات مانگیں حکومت سے حکمران وقت سے